میں بارہ تاریخ کو سیاچن میں تھا تیرہ کو ادھر کارگل کے علاقے میں تھا اور چودہ کو کشمیر کے پسچمی کشیطر کے ہمارے سیماورتی علاقے میں تھا یہ اس کے آٹھ دس دن پہلے کا میرا تا کیا ہوا کارکرم تھا بارہ کے رات کو ہم پرتاپور میں تھے اور اگلے دن میں مجھے کارگل کے لیے ہیلیکاپٹر سے روانہ ہونا تھا دیر رات کو سینہ کے اچھتا مدیکاری ہم سے ملنے آئے اور بولے گیا آپ کا کل کا جو پروگرام ہے اس میں تھوڑا بدل کرنا ہے چونکہ ہمیں ہیلیکاپٹر کا استعمال کچھ سینہ کے جوانوں کو کچھ جگہوں پر پہنچانے کے لیے کرنا ہے تو اسی بات چیت کے دوران انہوں نے مجھے بتا دیا کہ بٹالک کے دو تین پہاڑوں میں کچھ باہری لوگ آئے ہیں اور اس کے جانکاری چھے تاریخ کو ملی ہے آٹھ تاریخ کو ہمارا ایک پیٹرول گیا میں دیکھنے کی کون کیا تو ان کا امبوش کیا اور دس تاریخ کو ایک اور پیٹرول گیا اس کو بے امبوش کیا اور وہاں سے پھر کاروائی ہم لوگوں نے شروع کی ہے بات چیت کے دوران ان لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ تین رجیس ہیں جس پر یہ لوگوں کو پایا گیا ہے اس میں سے کچھ علاقے سے تو ابھی ان کو خدیر دیا ہے اور جو دو ڈائی رجیس پر ابھی بھی وہ ہیں وہ اگلے دو یا تین دنوں میں ان کو ہٹا دیا جائے گا یہ ان کا نمان تھا اور جب میں چودہ تاریخ کو شرین اگر پہنچا تو وہاں بھی مجھے سینہ کے اچھا دکاری جن سے میں نے پوچھا کہ کیا ستیتی ہے بٹالک اور دراس کی چونکہ دراس کے علاقے میں بھی وہ آئے ہیں یہ بھی اس رات کو ہم کو جانکاری دی گئی تھی تو مجھے بتایا گیا ہے کہ بٹالک میں ایک پورا رج کو کھالی کیا گیا ہے اور دو رجیس پر ابھی کاروائی جاری ہے اور دراس میں بھی ایسے کاروائی جاری ہے اور دو تین دنوں میں یہ کاروائی پوری ہو جائے گی اور جب میں وہاں سے لوٹ آیا تو میں نے یہاں پر بھی منترالائی میں اور آگے پھر پردان منتری کو بھی یہ بات میں نے کہی کہ ہمارے پاس یہ جانکاری ہے اور یہ آگلے دو تین دنوں کا ہی ماملہ ہے تو جو پہلی جو سمجھ تھی وہ سمجھ یہ تھی کہ دو تین رجیس پر کچھ لوگ آئے ہیں اسے گسپیٹیہ کے طور پر اور ان کو ہٹانے میں کوئی سمجھ نہیں لگے گا لیکن جیسے کاروائی آگے بڑھتے گئی تو معلوم ہو گیا کہ یہ تو دو تین رجیس نہیں یہ تو پورے علاقے میں فیلے ہیں تو یہ ہے اس کا میرا بیان کا اور اس کے بعد کا مددی ویڈیوں کا ماملہ لیکن آج کے دن ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ستائیس سال اس علاقے میں بلکل ہی شانتی تھی اور جو سیماورتی علاقہ ہے وہاں نہ پاکستان نے چوکیاں بنائی تھی نہ ہم لوگوں کی چوکیاں تھی کچھ علاقوں میں ایسا نہیں کہ کل بلا کر ایک سو چالیس کلومیٹر کا لمبائی کا وہ علاقہ ہے اس میں سے آدھے سے ادھک ستانوں پر چوکیاں نہیں تھی چونکہ وہ انچے پہاڑ برفلہ علاقہ جیسے ابھی تو سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ کیا وہ علاقہ تھا کیا زمین وہاں کی تھی اور جب دونوں میں اعلی خط یا بولی ہوئی بھی اگر ایک سمجھوتا تھا کہ بھئی آپ کبھی یہاں رہنا سمبھو نہیں ہمارا بھی رہنا سمبھو نہیں اس لئے ایک دوسرے پر ہم لوگ یہ زبرکار کا حرکت یہاں پر نہیں کریں گے اب جو سمجھ تھی ستائی سالوں کی جو سمجھ تھی وہ غلط نکلی اچانک اور اس کے کوئی سنکیت اپنے لوگوں کو نہیں ملے تو اس لئے ابھی اس میں کہاں ابھی آگے کیا کرنا چاہیے یہ ادھک محتوی کا پرشنہ ہے بنسبت یہ کہ یہ کیوں ہوا کیوں وہاں پر ابھی تک یہ آ رہے ہیں یا آ کر اندھر گسے ہیں اس کا کیوں جانکاری نہیں ملی اس لئے کہ ستائی سال ایسی باتیں نہیں ہوئی تھیں ہمارے منترالے کے اور سے سینہ کے اور سے اور انیا سانستاؤں کے اور سے اپنے اپنا اس میں جو یوگدان ہونا ہے وہ سب تیار ہو چکا ہے اب پورے سمجھ شاہ کے طور پر اس کو سرکار کے سامنے رکھنے کی بات باقی ہے وہ کام ابھی بہت تشیغر ہونا چاہیے کچھ انمان دیجئے کچھ مہینے ہم سمجھ نہیں بتائیں گے چونکہ اس وقت کن کن چیزوں کو پراتھمی قطع دینی ہے وہ سب ابھی تیہ ہو جائے گا یہ ایک بار کارگل کو ہم لوگو پورے طور پر پاکستانیوں سے صاف نہیں کریں گے پچھلے ورش جوٹ صاحب آپ کے کچھ بیان خاصے بیواد آسپد ہوئے تھے لیکن ایک طرح سے دھیان کا کیندر بھی بنے تھے جب آپ نے چین کو ایک طرح سے بھارت کا پرمک ایک طرح سے تھریٹ کہا گیا تھا اب کارگل کے بات کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سمکشہ میں کس طرح کا پریورتن یا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنے بیانوں کو اس وقت ہم نے پرمک تھریٹ نہیں کہا تھا ہم نے پوٹینشل تھریٹ کہا تھا پوٹینشل تھریٹ نمبر ون پوٹینشل کا مطلب پرمک نہیں ہوا سنبھا ہوتا چونکہ ہر شبد کو لے کر آج کل ویباد چلتے ہیں تو اس لئے ہر شبد کو بار بار سپشٹ کرنا بہت ضرری ہو جاتا ہے اور ہم تو آج کل سپشٹی کرن میں ہی لگے ہوئے ہیں تو خیر اور میں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا تھا اور بار بار یہ بات میں نے کہا ہے کہ پرسپشنز جو ہوتی ہیں تو پرسپشنز چینج وہ بدلتے رہتے ہیں اگر ہماری سنبھاونہوں کی جو ہم بات کرتے ہیں تو صبح کی سنبھاونہ شام کو بدل سکتی ہے چونکہ شام کو نہیں پرسپشنز نرمان ہو سکتی ہے اور اس لئے وہ بدل سکتی ہے اس لئے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ فروری مہینے میں اگر ہم سے پوچھا گیا ہوتا ہے اس سال کے تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان تو بس بھائی بھائی کے طور پر ہی نہیں جیسے ہم لوگ بھائی بھائی ہیں لیکن اب ہم لوگ مل کر اس پورا دکشن ایشیا کا علاقے کو ایک نیا رنگ دیں گے ہم یہ کہتے ہیں لیکن ایک دو تین مہینوں کے بعد تو اس کے خلاف یدھ کے کاریے میں ہم پڑے رہے ہیں تو اس لئے یہ سب جو پرسپشنز جو ہیں سمبھاوناوں کو جو ہم لوگ کہتے ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں اور آج کے دن بھی کسی بھی چیز کو لے کر ایک انتیم واقعے کہنا ٹھیک نہیں ہوگا نمبر ایک جب پرمانو پریشن ہم لوگ نہیں کیا تو وہ کوئی کسی ایک راشتر کو آنکھوں کی سامنے رکھ کر نہیں ہمارے اس راشتر کے سرکشا کے کل جو ہم لوگوں کی درشتی رہی اس درشتی کو سامنے رکھ کر اس پر اور ادھیک کچھ صفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نمبر دو جہاں تک یہ جو ہوا بھی تو اس میں ہم لوگوں کی شکتی کیا ہے اس کا پردرشن تو ہم لوگوں نے کری دیا پاکستان نے چوری چھپا کر آ کر ایک سو چالیس کلومیٹر لمبائی اور کم سے کم دو کلومیٹر اور کہی جگہوں پر سات کلومیٹر کی گہرائی میں انہوں نے آ کر ہمارے زمین پر وہاوی ہو گئے اور جب ایک بار ہمیں انداز لگ گیا اور ہماری سینہ جہاں جہاں چونکہ ہماری سینہ کوئی اس علاقے میں تو تھی نہیں دیش کی انہی حصوں میں سینہ اپنے اپنے ٹھانوں پر بنی رہتی ہے تو ایک بار جنگ میں پورا اتر گئی سینہ تو چمت کار کر کے ان لوگوں نے دکھائی دیا تو اس لئے بھارت کی سامری کماملوں میں شریشت تھا کے بارے میں اور وہ کنونیشنل چیزوں میں شریشت تھا کے بارے میں کبھی کسی کے مین میں شک رہنا ہی نہیں چاہیے اور جہاں تک آنو شستر اور پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں ابھی ہوا یہ ایک سنگرش تو اس میں انوشستر کی چرچہ کرنا بہت گلت بات ہے چونکہ امریکہ کے پاس بھشو کو سو بار جلانے کے انوشستر ہیں مگر پچاس ہزار لوگ ان کے مارے گئے ویتنام میں اور اس سے چار گنا پانچ گنا زیادہ لوگ اپنگ ہو کر واپس لے گئے اور وہاں پڑے ہوئے امریکہ میں لیکن انوشستروں کا استعمال نہیں ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کسی کام کا نہیں اور ان کا اتنا سپریورٹی اور ان کے پاس انوشستروں یہ وہ سب ہونے کا کیا فائدہ ہے نہیں اس میں کوئی گنفیوشن کی بات نہیں ہے پردان منتری نے جو لکھا تھا ان کا دیش کے سامنے ہمارے سرکشا کو لے کر جو بھی سوال ہیں وہ کوئی ایک دن میں نرمان ہوئے سوال نہیں ہے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے رشتے ایک دن میں سودھیں گے اور ایک دن میں بگڑیں گے ایسے بھی نہیں ہیں راشتروں کے اپنے کہیں ایسے معاملے ہوتے ہیں وشیش کرسی ماورتی ویاپار سے جڑے یا آنیا کہیں چیزوں کو لے کر جڑے ہوئے جو معاملے ایک لمبے عرصے سے بنے رہتے ہیں پھر بہت دیرگ کالین پریاستوں سے وہ حل بھی ہو جاتے ہیں تو اس لئے پڑوسیوں کے ساتھ رشتوں کی جو بات ہے اس پر آخری شبد کبھی نہیں کہنا چاہیے لیکن اپنے سرکشہ کے لئے جو بھی ہمیں لگتا ہے کہ کرنا ضروری ہے وہ ہمیشہ کر کے تیار رہنا چاہیے نئی پہل کی بات نہیں ہے کشمیر کے بارے میں شملہ میں جو قرار ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں اور ابھی اٹل جی جب گئے تھے لاہور اور وہاں دونوں پردھان منتریوں کا بیچ میں جو دو دستاویز تیار ہو گئے ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ دستاویز ان کے دونوں یہ دستاویز اور وہ جو سمجھوتا تھا اس کے آدھار پر ہم لوگوں کو آپس میں باتشت کرنا چاہیے